اللہم اکبر اللہم اکبر یہاں ہر نیا آدمی اٹھتا ہے اور ایسا فتنہ برپا کرتا ہے فلان صحابی ایسا فلان صحابی ایسا فلان نے فلان غلطیاں کی فلان نے فلان غلطیاں کی صحابی وہ تو چلے گئے اس دنیا سے تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وہ اس دنیا سے جا چکے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ساتھ لے وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْ تم اپنے کرتود دیکھو تمہارے کرتود کیا ہیں تم نے اپنے کرتودوں کا جواب دینا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے ان کی غلطیاں ہوں ان کی خطائیں ہوں ان کی اجتہادی بصیرت کے معاملات ہوں کوئی بھی معاملہ ہو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے آپ کے اپنے عامال کے بارے پوچھے لیکن لوگ اس کو کیونکہ دین کو مشکوک بنانا مقصود ہے لہذا ہر نیا آدمی اٹھتا ہے تاریخ کے نام پر وہ صحابہ اکرام کی زندگییں کھنگالنا شروع کر دیں پھر اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں یوں نے تاریخ کے بعض واقعات کو اپنا مذہب بنا لیا تاریخ میں واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی واقعات دین یا مذہب نہیں ہوتا دین کیا ہے اندین عند اللہ الاسلام وہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دبریل کے ذریعے سے اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے منتقل فرما گئے صحابہ اکرام یہ دین ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دین بنایا ہے تو اس کو پاپلر بنانے کے لیے اگر کسی نے کسی واقع کو دین قرار دیا ہے اگر کسی نے تاریخ کی کسی شخصیت کو دین قرار دیا ہے تو اس کو مقبول بنانے کے لیے جو دین کا اصل منبع اور اصل سرچشمہ ہے اس کو مشکوک بنانا ضروری ہے یہ ہے ان کا مطمئن نظر اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز صحابہ اکرام کے بارے مختلف باتیں کی جاتی ہیں اللہ خورت بھائی کوئی کسی بات کو بنیاد بناتا ہے کوئی کسی صحابی کے فضائل کو بنیاد بنا کر دوسرے کی خامیہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے بھئی آپ کسی ایک صحابی یہ جو چار خلفائے راشدین ہیں نا آپ ایک ایک کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں ان کے فضائل پڑھنے کی کوشش کریں ایسے لگے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھتے ہوئے لگے گا کہ ان جیسا کوئی اور صحابی تھا ہی کوئی آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنا شروع کریں آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے یہ سارے صحابہ سے یہ افضل ہے آپ کو اس کی افضلیت روشن اور واضح نظر آنا شروع آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پڑھنا شروع کریں آپ کو لگے گا کہ جو فضائل اور جو اہمیت اور جو خاص اللہ تعالیٰ نے فضل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا فرمائے اللہ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا ہوئی نہیں ہر شخصیت کے اندر اتنی خصوصیات ہیں کہ جب آپ صرف ان کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو دوسرے لوگ کم اہم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہر ایک یہ اپنی اہمیت ہے یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے لوگ تھے یہ سارے کے سارے ادارہ نبوت کے تربیت کیاپتہ لوگ تھے کسی معاملے میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی معاملے میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے لیکن یہ ایسی مظلوم ہستیاں ہیں کہ پچھلی چودہ صدیان آئے روز کوئی نہ کوئی دشمن دین اٹھتا ہے اور ان صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو ہدایت دے